سوالی اس کے کہ آپ لوگوں کو مواجیہ لحاظ سے ہو چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہ وہ خارجہ سطح پہ کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈنائل میں نہیں ہے کس ہمیں کہا جاتا تھا کہ میشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کی طرف دکھیل دیا گیا جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک اگزامپل دے دوں جو دیشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ including those that were involved in the APS attack ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے جو hardened criminals افغانستان میں افغانستان کی جیل میں تھے اور وہاں سے جب یہ transition ہوا تو وہ نکلے ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں یہاں رہیں آپ کے قبائلے علاقوں میں جیسے یہ transition ہوا I am not saying کہ ابھی آپ کا اپی سی بھی ہونے جا رہے ہیں ان کے decisions کے آپ منتظر ہیں مگر آپ کا جو ایک denial کا ذہنیت تھا جہاں تک خرجہ issues ہیں جہاں تک دیشت گردی کا issues ہیں اس کا ایک ضرور فرق آیا میشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک regressive taxation پہ یقین رکھتے ہیں regressive taxation کا مطلب یہ ہے کہ ہم indirect taxation کو زیادہ space دلواتے ہیں اپنا budget سے جب indirect taxation کو زیادہ space ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب طریق طبقہ سب سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور یہ سوچ میں مجھے I want to see a change مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا میں آپ کو ایک example دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر اف کامس نے ہمارا budget پہ analysis کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس analysis کے مطابق اگر آپ one hundred thousand روپیز کماتے ہو تو آپ کا taxes میں ہوا اضافہ سو فیصد اور اگر آپ two million روپیز کا آپ کا income ہے تو آپ کا taxes میں ہوا اضافہ چار فیصد تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کہیں گے تو تب تک میرا نیک خیال کہ ہم وہ fiscal space بنائیں گے جس میں سے ہم فلائے ریاست بنا سکتے ہیں جس میں سے جو ہمارا دسترکاتی agenda ہے یا کسی کا بھی دسترکاتی agenda ہے اس پر عمل درامت ہوں ہم حکومت کا وزارتے کا خواہش مند نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دیانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے ہم اپنا مصبت قدار ادا کریں گے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی کنچائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے اور حکومت کے پاس وہ بلکہ سپیس ہے فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالسی کو اپنا منشور کو اپنا کام کو چلائے بشرت ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے جو ہمارا agreement ہوا ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ انپٹ کا موقع دیے جائیں گے وہ ضرور جاری رہنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لئے اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا مگر میں اپنے مخالف سے بھی انپٹ لیتا میں اپنے سیاسی opposition سے بھی انپٹ لیتا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جہاں تک آپ اپنیشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تستانس یہی ہے کہ ہم نے جو اے پی سی بلایا گیا ہے حکومت نے اس پہ ہم نے شریک بھی ہونا ہے اور حکومت کی جو موقف ہیں جو جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں اور وہاں پھر appropriate input دینا چاہیں گے جہاں تک میں جانتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہوہ افغانستان کے عوام ہو یا پاکستان کے عوام ہو اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو بختون خواہ کے عوام ہیں اتنے سارا جنگ دیکھ 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 ایک فٹیغ آ جاتا ہے اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشی اٹھاتے رہیں گے شہادت دیتے رہیں گے اور نازق دور سے مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے اور وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ کا جو پختون خواہ میں law and order کا situation ہے کراشی کو تو زیادہ coverage channels دیتے ہیں مگر حالات جو ground realities ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بتر جو حالات ہے اس وقت وہ اس صبح میں ہیں جو بھی فیصلہ ہونا ہے حکومت کا فیصلہ ہونا ہے ہم محبے وطن پاکستانیز ہوتے ہوئے اپنے institutions کے ساتھ اپنے police کے ساتھ اپنے فوج کے ساتھ کھرے رہیں گے مگر appropriate forums پہ اپنا جو input ہے وہ ہم ضرور دیں جو وہ سہولت کار ہیں آپ لوگ ان کو تو ہیروز پیش کرتے میڈیا میں وہ تو حقیقی ازادی کس کی حقیقی ازادی ان کو حقیقی ازادی کیلئے جدہ جایت کر رہے ہیں مگر جہاں تک اگر ہم سہولت کار کو اڈریس نہیں کریں گے یا سہولت کار کو اڈریس نہیں کریں گے تو آپ شورٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکال لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے گا اس کے یہ ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف ارائے ہو سکتا ہے سیاست کرنا ہے تو پورا میدان کھلا ہے کہ ہم ان چیزوں پر سیاست کریں لیکن جہاں تک ہمارا ملک کا نیشنل سیکیوریٹی ہے جہاں تک ہمارے دیشت گردی کے حوالے سے مسئلہ ہے اس پہ ہم ایک دوسرے کے پابندی لگائیں کہ یہاں اس انداز سے سیاست نہیں ہوگا ہم مل کے ایک پیج پہ آکے اس کا مقابل ہے